یہ کہا جاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی بٹکوائن خاص طور پر ایک ایسا معاشی نظام ہے جو کہ عالمی معاشی اداروں اور حکومتوں کی اجارہ داری ہتم کرتا ہے مثلاً آئی ایم ایف کی اجارہ داری ورلڈ بینک کی اجارہ داری اور حکومتوں کے اجارہ داری جبکہ اگر ہم حقیقتاً غور کریں تاہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بٹکوائن کرپٹو کرنسی پر مختلف مائننگ پولز کی اجارہ داری ہے یہ ڈیٹا کلیک کیا گیا ہے پانچ جون دو ہزار بائیس کا جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 47 فیسد جو ہے جتنے بھی بلوکس ہو رہے ہیں وہ چھے بڑے بڑے مائننگ پولز ایٹ کر رہے ہیں اور یہ ان چھے بڑے بڑے مائننگ پولز کی پوری اجارہ داری ہے یہ جب چاہتے ہیں جتنی ٹرانزیکشن کو چاہتے ہیں وہ بلوکچین بٹکوائن بلوکچین کا حصہ بناتے ہیں ان کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ کسی ایڈریس کو بلوک کرنا چاہے ہیں بلوک کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ پاور ہے کہ جن جن ٹرانزیکشن کو بلوک کا حصہ بنانا چاہے ہیں وہ بلوک کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کے پاس سب سے زیادہ کمپیوٹیشن پاور ہے کیونکہ جس کے پاس کمپیوٹیشن پاور ہوتی ہے وہ ہی بلوک کو سکسیسولی مائن کر سکتا ہے اور انہی مائننگ پولز کا بہت زیادہ انفلوینس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بٹکوائن کرپٹو کرنسی ایک کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز کرپٹو کرنسی نہیں ہے بلکہ اس پہ کچھ مائننگ پولز جو کہ چھے تعداد ہے تقریباً اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ان کی اجارہ داری ہے اور یہ ہی بٹکوائن کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بٹکوائن مائننگ کے اندر ہر کوئی مائننگ کر سکتا ہے اور اس کو ایکوال رائٹ ہے یہ تھیوریٹکلی تو صحیح ہے مگر پریٹکلی ایسا نہیں ہے سینٹیفکلی طور پر یہ آپ خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اور یہی مائننگ پولز ہوتے ہیں جو کہ بٹکوائن کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں